یہ کہانی ہے ایک ہانٹیڈ ہائیوے روڈ کی جہاں پر ایک ڈھائین کا قبضہ تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے دو سہیلیاں تھی جو ایک دوسرے سے بہت محبت کیا کرتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی ایک ہی خوبصورت سے گھر میں اور اپنی زندگی کو خوب مزے سے موج مستی سے گزار رہی تھی ایک کا نام ساشا اور ایک کا نام میتلی تھا یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنی سکول لائف کالیج لائف اور یونیورسٹی لائف بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزار رہی ہے اس کے بعد ان دونوں کے ماتا پیتہ کا دیہاند ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارہ تھی یہ دونوں اکثر رات کو باہر واک کے لیے چلی جایا کرتی تھی ایک رات بہت بھیانک حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا جو شاید یہ اپنی ساری زندگی بھی بھول نہ پائیں ہر رات کی طرح اس رات کو بھی یہ واک کے لیے جا رہی تھی ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی موج مستی کرتی ہوئی بڑی چہ چہا کے واک کر رہی تھی بہت انجوائے کر رہی تھی کہ یہ راستہ بھٹگی باتوں ہی باتوں میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ کہاں آ گئے ہیں چلتے 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 یہ لوگ ایک ہانٹیڈ ہائیوے روڈ پر پہنچ کے اور انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پر آ گئے ہیں کیونکہ یہ ایک شرابت جگہ تھی یہاں پر ایک ڈائین کا قبضہ تھا جو کسی کو بھی نہیں چھوڑ دی تھی جو بھی یہاں پر آتا تھا ساشا اور میتلی بہت کھبھڑا گئے تھے اور ان دونوں کو چکر آنے رگ گئے تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ہانٹیڈ شرابت جگہ پر آ گئے ہیں اور اچانک سے ایک عجیب ہوا کہ اچانک سے اور پھر ساشا کو ایک ڈائین نظر آتی ہے سرک کے اس پار ایک شرابت سا گھر تھا جو کہ ڈائین کا تھا اور وہاں پر ساشا کو ایک ڈائین نظر آتی ہے اور وہ بہت گھبرا جاتی ہے وہ میتلی جب ساشا کو دیکھتی ہے تو میتلی اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے ساشا کچھ پولنے کی حالت میں نہیں ہوتی اور وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ ادھر دیکھو میتلی جب ادھر دیکھتی ہے تو میتلی پریشان ہو جاتی ہے وہ ایک ڈائین تھی دونوں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے گھر کے قریب سے گزرنے کے علاوہ واپسی کا انہوں نے وہیں سے واپسی گھر جانے کا سوچا لیکن وہ بہت بری طرح سے پھس چکی تھی وہ راستہ بھٹک چکی تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ واپس جانے کی کوشش میں جب میتلی نے دائین کو دیکھا تو وہ گھبرا کر بے ہوش ہو گئی اس کے بعد وہ تھوڑی حمد کر کے آگے بڑی انہوں نے سوچا کہ ہم دائین کا مقابلہ کریں گی لیکن دو لڑکیاں کرتی بھی تو کیا کرتی وہ اتنی طاقتور دائین تھی دائین ایک چلاکی کرتی ہے اور وہ چھپ جاتی ہے جیسے ہی وہ اس کے گھر کے قریب آتی ہیں کہ وہ اچانک سے نمودار ہو جاتی ہے ان دونوں کے سانس خوشک ہو جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا اچانک سے دائین ان کے پاس آ جاتی ہے اور دائین کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ ان کو مارتی ہے اور یہ دونوں بھیک مانگنے لگتی ہیں کہ ہمیں ماف کر دو ہمیں جانے دو ہمیں ماف کر دو دائین کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور دائین انہیں ماف کر دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ دوبارہ کبھی میرے گھر کے قریب سے پاس سے مت گزرنا اور ساشا اور میٹلی اپنے گھر آ جاتے ہیں اور سکون کا سانس لیتے ہیں اور دونوں قسم کھاتی ہیں کہ ہم کبھی بھی دوبارہ اس ہانٹیڈ شرابت ہائیوے روڈ پہ کبھی نہیں جائیں گی کہ ہم کبھی بھی دوبارہ ساشاں موسیقی